نمشکار میں آشرتوش آج کی بورے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پرڈیوسر کمپنی کے بارے پرڈیوسر کمپنی کب بنایا جا سکتی کیسے بنایا جا سکتی ہے مان لیجئے آپ کے پاس بہت سارے فارمرز ہیں ان کا ایک اوگنیزیشن بنا کے آپ اپنی پرڈیوسر کمپنی کو ریشٹرک کرا سکتے اس کے اوبجیکٹویس ہوتے ہیں جو بھی آپ کے میمبرز ہیں یا جو بھی فارمرز ہیں ان کی جو بھی پرڈیوس ہے اس کو پروکیورمنٹ کرنا اس کا پروڈکشن کرنا اس کی ہارویسٹن کرنا اس کے علاوہ ان کے جو بھی پرڈیوس ہیں جو بھی ان کے گوڈز وغیرہ بنے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنا یا کوئی ایمپورٹ کرنا کسی گوڈز کو یا سنویسیز کو ان کے بحاب پر ان کو کوئی ٹیکنیکل سنویسیز پروییکٹ کرنا کوئی کنسلڈنسی دینا اس تیپی ہیلک دینا جو بھی آپ کے میمبرز ہیں ان کو فارٹکولر دلنی کو تو اس سے کیا ہوگا کہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے ایک بینیفٹ بل جاتا ہے پورے اوگانائزیشن سیٹ اپ کا اور وہ اپنے جو بھی ان کو بینیز جو بھی ان کا جو بھی ان کا پروڈوس ہے جو بھی ان کی کروپ سے اس کو ایزیلی وہ مارکیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو اگر پرچیز کرنی ہے پرچیز کرنی ہے کوئی ماشینریز کو کسی اور چیز کو تو وہ ایک کم کوس پیس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو اس پرپس کے لیے پرڈوسر کمپنی بھی بنائی جاتی ہے اور یہ بنانی چاہیے اگر آپ کے پاس دس یا دس سے ادھیک فارمرز ہیں تو آپ ریشٹیشن کیسے کرا سکتے ہیں پرڈوسر کمپنی کو پرڈوسر کمپنی ریشٹیشن آنا بہت آسان ہے کوئی خاص مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے اپورٹین ہے جو بھی آپ کے یہ میمبرز بننے جا رہے ہیں جو بھی فارمرز ہوں گی یا جو بھی میمبرز بننے جا رہے ہیں ان کے کچھ لیمیٹیڈ ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے جیسی جیسی ان کا پین کارڈ ایڈرز پروف کیلئے ان کا بینک سٹیٹمنٹ ان کی ادھار کارٹ کی کوپی اس کے علاوہ ان کا فارمر سٹیفیک ہے کیونکہ پرڈوسر کمپنی تب ہی بنائی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس دس یا دس یادی فارمرز تو وہ سبھی فارمر کا آپ کے پاس سٹیفیکٹ دوننا چاہیے کی وہ فارمر ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی بھی اگری کلچرین کی آنرشیپ کا ڈوکومنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی گورنمنٹ نے کوئی ان کو ایشو کیا کوئی بھی ایسا ڈوکومنٹ جس سے ہی پتہ لگتا ہے کی وہ فارمر یہ ڈوکومنٹس سب سے امپورٹل ہیں اگر آپ ریشٹریشنگ کرنے جا رہے ہیں پروڈیسر کم اس کے علاوہ آپ کے پاس میریوم اتھرائی شیئر کی پیڑل پانچ لاکھ کی ہونی چاہیے لیکن ایڈوائزر بل ہے کی تھوڑی زیادہ کی ہو تاکہ آپ کا جو پرپس ہے بیجنس کا وہ آپ اس کو اسٹیپنیش کر سکتے اس میں کم سے کم دس پارمرز جیسے میں آپ کو پہلی بتا چپاؤ کم سے کم بھی دس پارمرز ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس پہ پانچ ڈریکٹر کی رکویمنٹ ہیتی ہے پانچ ڈریکٹر سے کم اس میں آپ کمپنی اپنی فارم نہیں کر سکتے میکسیمم پندہ ڈریکٹر ہو سکتے ہیں اور مینیمم فائیب ڈریکٹر پروڈیسر کمپنی کسی دو سوسائیٹی کو لے کے یا دو اسٹیٹیوشنز کو مرچ کر کے بھی پنائی جا سکتی آپ کو ایک فول ٹائم چیف ایگزیکوٹیو آفیسر چاہیے ہوگا جو کی آپ کے آپریشنز کو آپ کی کمپنی کے جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں اس کو پروپرلی منیج کر سکیں ڈریکٹرز کو پینٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ان کے پین کارڈ آدھار کارڈ ایڈرس پروو کیلئی ان کا بینک زیادہ پیپر کی عجوز نہیں ہوتی ہے جب آپ اپنا میمورینڈم آف ایسوشییشن بنائیں گے تو اس میں آپ کو اوبجیکٹ آپ کا وہی رہے گا کی آپ کی جو بھی فارمر ہیں جو بھی پرویسر ہیں ان کے بینیفیٹس کے لیے آپ اپنے اوبجیکٹس کو اس میں ڈالیں اس سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی کا نیم اپپرویول گوانا جرور ہی اس کی لیے آپ اپنی اپپرویول کی اپلیکیشن فائل کرنی پڑی گی اور اپپرویول ہونے کے بعد آپ باقی ایک کام شروع کر سکتے باقی ایک کام میں آپ سب سی اپورٹن اپ ایک ایک میمور نم آف ایسوشیشن جس پہ آپ اوبجیکٹ ہوں گی ایسوشیشن اس کے اس کے لابہ جو بھی اپ اپ اگر ایسوشیشن تو اس کے پیپر سب چاہیے ہوں گے وہ آپ کو اپلوٹ کرنی جب ساری پیپر آپ اپلوٹ کر لیں گے تو ویدین 30 دیس آپ آپ کی کمپنی ریجٹور ہو جائے گی ایک نئی پروڈویسر کمپنی انکورپیٹ ہو جائے گی جو فارمرز کے لیے بینیفیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں دھن جائے گی جائے گی کمپنی 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 کمپنی